بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سائیکالوجی 101 کے لیسن ایمبر 25 کے ساتھ میں ہوں عرسان علی اس ویڈیو میں ہم بات کرے گے میموری کے تیسرے پارٹ کی اور اس پارٹ میں ہم میموری سے مطلق جو ڈیس آرڈرز ہے جو ڈیس فنکشنز ہے ان کی بات کرے گے جس میں سب سے پہلے ہم بات کرے گے ایم سی آئی کی یعنی میموری کاغنیٹیف ایم پیرمنٹ لیکچرز سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ جن پوائنٹس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ان پوائنٹس کو جب آپ یاد کر لے تو پورا چپٹر ہوگا آپ کی مٹھی میں اور آپ اچھی طرح سے اس کو کور کر سکے گے فائنل ٹرمز میں تو پہلے ہی سمجھا جاتا تھا کہ شاید میموری لاؤس کا تعلق ایجنگ کے ساتھ ہے لیکن اب یہ پتا چلا ہے کہ ایجنگ کے ساتھ ساتھ کچھ پیتھولوجیکل ریزنز بھی ہے جو میموری ڈس فنکشنز کو کریٹ کرتے ہیں جن کو ہم ایم سی آئی یعنی میموری کاغنیٹیف ایم پیورمنٹ کہتے ہیں تو آج ہم ایسی کچھ ڈس فنکشنز پڑے گے سب سے پہلا ہے ایم نیشیا ایم نیشیا کا مطلب ہے فارگیٹ فولنس یعنی بھولکڑ یعنی بھولنا عام طور پر جو دھیڑ عمر کے لوگ ہوتے ہیں بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ میموری اس کو ریٹرائیو نہیں کر سکتے یاد کرنا مشکل ہوتا ہے اور اس بیماری کو ہم کہتے ہیں ایم نیشیا یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک ریٹرو گریٹ اور ایک انٹیرو گریٹ اس کے بعد جو اگلی ڈسیز ہے وہ ہے ڈیمنشیا یہ ایک ایسی ڈس فنکشن ہے جو تقریباً ساٹھ سال کی عمر میں ہوتا ہے لیکن عام طور پر یہ اسی سال کی عمر کے لوگوں میں پانچ میں سے ایک بندے کو یہ ضرور ہوتا ہے اس میں ہی ہوتا ہے کہ بولنے میں مشکل ہوتی ہے پرابلمز ہوتی ہے الفاظ بھول جاتے ہیں ایک دوسرے سے تعلق والی پرابلم ہوتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے جو چیزیں سکھی ہوتی ہیں اپنی عمر میں جیسے ڈرسنگ کرنا اپنے جوتیں ان کے لیسز بند کرنا یا چھوڑی کانٹا چلانا یا کوئی بھی جو دیگر سکلز ہوتے ہیں وہ بھی بھولنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہے ایلزیومر ڈیسیز اس بیماری کے بارے میں میں نے پچھلے چپٹر کی جو ویڈیو ہے اس میں بھی تفصیل سے بتایا تھا اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھئے تو پلیس کارڈ پر وہ ویڈیو ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایلزیومر ڈیسیز کیا ہے یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پروگریسیو لاؤس ہوتی ہے یعنی آہستہ آہستہ سے میمبری جانی شروع ہو جاتی ہے اور جو نیو میمبریز ہیں وہ نئی بنتی یعنی پرانی میمبریز تو آپ کے ساتھ رہتی ہی ہے لیکن جو نئی میمبریز ہیں وہ سٹور نہیں ہوتی آپ کچھ سیکھ نہیں سکتے لرننگ پروسس افیکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو پلاننگ ہوتی ہے ڈیلی روٹینز ہوتی ہے یہ بہت شدید متاثر ہوتی ہے ان کے وجہ سے آپ میں ڈپریشن آ سکتا ہے موٹیویشن کی کمیہ آ سکتی ہے سستی آ سکتی ہے اگریسیونیس آ سکتی ہے اور یہ بھی ایک میمبری ڈیس فنکشن ہے اس کے بعد ہے ایچ ڈی یعنی ہنگ ٹکسٹن ڈیسیز اس میں یہ ایک فیٹرل ڈیسیز ہے جان لیوہ بیماری ہے جس میں ان والنٹری موومنٹس ہوتے ہیں کوگنیٹیف ایمپیئرمنٹ ہوتے ہیں یہ ایک جنیٹک ڈیسیز ہے جو والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے اس کے بعد ہے ALS یعنی امائیو ٹروپک لیٹرل سکلیوروسیس یہ بیماری مردوں اور عورتوں میں تقریباً برابر ہوتی ہے لیکن چالیس سے ستر سال کی عمر میں یہ عام طور پر بیماری آتی ہے لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ ٹوینٹیز اور تھرٹیز کے جو ہیون بیئنگز ہیں ان میں بھی یہ بیماری پائی گئی ہے اس کی بیماری میں ہوتا کیا ہے کہ جو لیٹرل سکلیوروسیس ہو جاتا ہے یعنی موٹر نیورون کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو میسیجز ہیں وہ برین سے باڈی تک نہیں جا سکتے تو اس ٹرانسپورٹیشن پرابلم کی وجہ سے جو میموری ہے وہ ڈس فنکشن ہو جاتی ہے اس کے بعد ہے کیر سکھوف سنڈروم یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں پرمنٹلی تمام میموریز لاؤس کر جاتی ہو جاتی ہے اس کی جو وجہ ہے وہ ایک الکوہولیزم ہے ایک تھائیمین ڈیفیشنسی ہے یعنی اگر آپ میں تھائیمین کی کمی ہو گئی ہے یا پھر آپ لوگ بہت زیادہ الکوہول استعمال کرنا شروع کرے گے تو پھر یہ کیر سکھوف سنڈروم ہو سکتا ہے اس کے بعد اس نے یہاں بتایا ہوا ہے موٹیویشن کے بارے میں تو موٹیویشن کیا ہے موٹیویشن جو آپ کی زندگی کا ایک گول ہے اس گول کو پانے کے لیے جو آپ کا بیہیویر ہے یعنی گول ڈائریکٹڈ بیہیویر ہے وہ ہے موٹیویشن اب جو آپ کا گول ہے جو آپ کی نیڈ ہے جو ضرورت ہے جو آپ چاہتے ہیں وہ ہے موٹیو لیکن اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو آپ کرے گے وہ ہے موٹیویشن جو آپ کا بیہیویر ہوگا وہ ہوگا موٹیویشن جیسے آپ کو بوک لگی ہوئی ہے تو بوک ایک موٹیو ہے بوک لگے گی تو آپ کا بیہیویر کیا ہوگا یہ ہے موٹیویشن بوک کو ختم کرنے کے لئے تو موٹیویشن میں جو موٹیو ہے جو ضرورتیں ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک پرائیمری موٹیوز ہوتے ہیں وہ ضرورتیں جو آپ کی بائیلوجیکل ضرورتیں ہیں آپ کی سائیکالوجیکل ضرورتیں ہیں جیسے آپ کی بوک آپ کی پیاس آپ کی نیند ہوا اور دیگر جو ضروریات ہیں ہومیوس ٹیسس کے لئے اس کے علاوہ جو سیکنڈری یا لرنڈ موٹیوز ہیں ان میں یہ ہے آپ کس طرح سے سوسائٹی میں سب سے اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں آپ ایک نام پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ فیمس ہونا چاہتے ہیں آپ اپنی فیلڈ میں بہتر ہونا چاہتے ہیں یہ ساری کے ساری ضروریات جو ہے یہ ہے سیکنڈری موٹیوز یہ زندہ رہنے کے لئے ضروری نہیں ہے البتہ اچھی زندگی گزارنے کے لئے ضروری ہے اب پرائیمری اور جو موٹیوز ہیں ان کی ہم ڈسکس کرے گی اس چپٹر میں تفصیل سے تو جن میں ہنگر ہے تھرسٹ ہے فیٹیگ ان سلیپ ہے پین ہے ریپروڈکٹیو سائیکل ہے ایکسکریشن ہے ائر ہے اور گرمی ہے سردی ہے یہ ساری جیزیں ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں فردن فردن تو سب سے پہلے ہے ہنگر ہنگر یہ ہے کہ انسان میں اور تمام جانوروں میں سب سے جو امپورٹنٹ اور ارجنٹ ضرورت ہے وہ ہے بوک اب یہ جو بوک ہے یہ نہ صرف ضرورت ہے بلکہ آپ کی ہومیو سٹیسس کے لئے بھی بہت ضروری ہے آپ کی باڈی کو منٹین رکھنے کے لئے اس میں سالٹ کی مقدار کو اور دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لئے بھی فوڈ is very important اس کے علاوہ انرجی کا سورس ہے جب فوڈ کے مولیکنز ٹوٹتے ہیں تو ایٹی پی ریلیز ہوتی ہے that is why فوڈ is important فوڈ جو ہے وہ صرف اسی وقت آپ کو بوکھنے لگے گی جب آپ کا سٹمک ایمٹی ہوگا یہ سائنٹیفکلی پروف ہے کہ انڈوکرین گلینڈ جو ہے وہ ہنگر ڈرائیف کو کنٹرول کرتا ہے اب اس کے لئے انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا انہوں نے کیا کیا کہ جو گلوکوس ہے جب وہ ریٹ کے اندر انجیکٹ کیا گیا تو اس کو پھر کم بوکھ لگی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گلینڈز ہیں انڈوکرین گلینڈز وہ ہی ہنگر ڈرائیف کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے لئے ہم بات کرے گے کہ کس طرح سے ہمارا برین ہماری ہنگر ڈرائیف کو کنٹرول کرتا ہے تو ہائپو تھلیمس ایک برین کا وائٹل آرگن ہے ایک لینڈ ہے جو ہمارے تمام فوڈ انٹیک کو ریگولیٹ کر رہا ہے فوڈ ایکٹیویٹیز کو ٹھیک ہے اب کیا ہوا کہ ایک چوہے میں سے جو ہائپو تھلیمس ہے اس کا ریموف کر دیا گیا اب جب اس کا ہائپو تھلیمس ریموف کر دیا گیا تو اس نے اتنا کھایا کہ اس کا وزن چار سو فیصد بڑھ گیا کیوں ایسا ہوا کیونکہ اس کی برین میں ہائپو تھلیمس ہی نہیں تھا لہٰذا اس کی ہنگر ڈرائیف کو ریگولیٹ نہیں کیا گیا نہیں ہو سکی تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہائپو تھلیمس ہمارے برین کو کنٹرول کرتا ہے انڈوکرین گلینڈ کی صورت میں اس کے علاوہ زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے کچھ بیماریاں ہیں جن میں ہیں اوبیسٹی موٹاپن اینوریزیا نروسہ یہ لڑکیوں میں بیماری ہیں دوسرا ہے بولینیا اس کے بعد ویٹ سیٹ پوائنٹ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بوڈی کو ایک پوائنٹ ایک ویٹ لیول سرٹین ویٹ لیول پر ہی وہ سارے کام کر سکتی ہے لہٰذا اگر آپ کا ویٹ ہے وہ سیٹ پوائنٹ سے بڑھ گیا ہے تو پھر آپ کو اس ویٹ کو منیج کرنا پڑے گا ریڈیوز کرنا پڑے گا تاکہ آپ کی جو میٹابولیزم ہے وہ صحیح طرح سے کام کر سکے تو ویٹ کو ریڈیوز کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے اس کے لیے کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں ایک یہ کہ ایٹنگ کو سلو اپس کریں سلو سلو ایٹنگ کیا کریں جلدی جلدی نہ کھائیں دوسرا یہ کہ جنگ فوڈ جو ہے فاسٹ فوڈ جو ہے اس کو نہ کھائیں اس کے علاوہ ایکسرسائزز کریں خاص طور پر جو آپ کی ایروبکس ہے یعنی اکسیجن انہیل کرنا یہ بہت امپورنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں یہاں بتائی گئی ہیں ویٹ کو ریڈیوز اور منٹین کرنے کے لیے اس کے بعد ہماری دوسری ضرورت ہے پیاس تھرسٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری باڈی میں 75% تک پانی موجود ہوتا ہے اور پانی جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس کا آپ یہاں سے نازل گا سکتے ہیں کہ ہماری باڈی میں جو سالٹ کنسنٹریشن ہے اور جو وارٹر آسموٹک کنسنٹریشن ہے ان سب کا تعلق پانی کی کنسنٹریشن سے ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے فٹیگ اینڈ سلیپ یعنی تھکاوٹ اور نیند تو نیند اور سکون ہماری زندگی کا بہت ہی ایک امپورٹنٹ موٹیو ہے بیالوجیکل پرائیمری موٹیو ہے جب آپ پورا دن کام کر کے تھک جاتے ہیں اس کے بعد نیند آپ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ آپ کی باڈی میں سے جو لیکٹک ایسیڈ ہے اس کی اور اچھا دن گزار سکیں تو یہ جو تھکاوٹ ہے ضروری نہیں ہے کہ فیزیکل کام کرنے کی ہی وجہ سے ہو تھکاوٹ جو ہے وہ سائیکالوجیکل طریقوں سے بھی ہو سکتی ہے جیسے آپ انزائیٹی کی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے انشن کی وجہ سے کوئی سی دکھ کی وجہ سے یا کئی دفعہ جو ہے وہ آپ بور ہو ہو کر بھی تھک جاتے ہیں تو یہ ساری وہ چیزیں جو سائیکالوجیکل لی کوس کرتی ہے فیٹیگ کو اور فیزیکلی جتنے بھی آپ کام کرتے ہیں جو فیزیکلی ہے وہ آپ کے آپ میں فیٹیگ کو کوس کرتی ہے اس کے بعد ہے پین یعنی درد تو پین یعنی جب آپ کو کہیں درد ہوئی اور وہ درد کافی دیر تک رہے گی تو پھر ایک ڈرائیو پین ڈرائیو سٹارٹ ہو جائے گی جو آپ کو اس درد سے چھٹکارہ دلانے کے لیے ہوگی کئی دفعہ یہ جو ڈرائیو ہے یہ بلکل سٹارٹ میں ہی شروع ہو جاتی ہے لیکن کئی دفعہ اس کا ریسپونس بہت لیٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہے جو ریپروڈکٹیو ڈرائیو ہے تو ریپروڈکٹیو ڈرائیو جو ہے وہ سپیشیس کی کنٹینیوشن کے لیے بہت ضروری ہے انڈیویجوال کی کنٹینیوشن کے لیے نہیں بلکہ سپیشیس کی کنٹینیوشن کے لیے اب جو اس کے کنٹرول کرنے جو ڈرائیو کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ کیمیکل سکریشن ریلیز ہوتی ہماری باڈی میں سے گونیڈ میں سے تو جیسے کہ ایک سیلز ہوتے ہیں جو ریپروڈکٹیو ڈرائیو کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے بعد باول اینڈ بلیڈر ٹینشن یعنی ایکس کریشن یعنی جو ویسٹ مٹیریل آپ کی باڈی میں اس کو آپ نے ریڈ آف کرنا ہے تو ویسٹ کو ہم ریگولرلی ریڈ آف کرتے ہیں باڈی سے لیکن بچوں کے لیے جو سیٹسفیکیشن ایز ڈرائیو کی یہ بہت ضروری ہے اب بچوں میں یہ ڈرائیو ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اور ان کے سیٹسفیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے بچوں کو ٹوالیٹ ٹریننگ سب سے پہلے دی جانے والی ٹریننگ میں سے ہوتی ہے اور یہ اس کی جو پریسیلی ڈیولپمنٹ ہے اور لیٹر لائف میں اس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے لیکن کئی جگہوں پر غلطی ہوتی ہے کہ ارلی ٹوالیٹ ٹریننگ دی جاتی ہے اس وقت جب وہ فیزیکلی اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا اس کے لیے پریپیر نہیں ہوتا اس کو ٹوالی ٹریننگ دے دی جاتی ہے اس سے نقصان ہوتا ہے کہ جو بچہ ہے اس میں ان سیکیورٹی کا سینس آ جاتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد ہم بات کریں گے اگلی ضرورت کی ہوا آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ اکسیجن ہماری سپلائی نہیں کرے گی تب تک برین جو ہے وہ نیوٹرل لی کام نہیں کر سکے گا حتی کہ جب برت ہوتی ہے چائلڈ کی اس وقت بھی بہت ساری اماؤنٹ آکسیجن کی چائیہ ہوتی ہے اگر نہ ہو تو بچے کی منٹل ریٹارڈیشن یا برین ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے چلیہ یہ بات کرتے ہیں موسم کی گرمی اور سردی کی تو موسم کو بھی دیگر جاندار جو ہے تو اس سائیکل کو بھی گرمی اور سردی کے سائیکل کو بھی آپ کا ہائیپو تھیلیمس ہی کنٹرول کرتا ہے انسان کی جو باڈی ہے وہ 57 ڈگری سے جب تیمپریچر نیچے گر جائے گا اس case میں انسان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ رائز کر جائے گا مسکور ایکٹیویٹی انکریز کر جائے گی اور بلڈ جو ہے وہ آرگنز تک چلدی سے سپلائی ہونا شروع کر دے گا جب گرمی کے موسم میں کیا ہوگا جو آپ بلڈ کا ڈیکشن ہے وہ بہت ہی ڈیفرن ہوگا اس case میں بلڈ بہت سلو ہو جائے گی اس کی ایکٹیویٹی پریشن اپیر ہوگی بلڈ ویسل جو وہ ڈائیلیٹ کر جائے گی اور بلڈ سرکولیشن اس طرح سے انکریز کر جائے گی یہاں پر ایک سیکھنے بہت ضروری ہو ہے سرو کنٹرول سرو کنٹرول ایک سائیک کالوجی کنٹرول ہے جس میں انسان یہ کرتے ہے کہ سردی کے موسم میں ہیٹر کے پاس بیٹھتے ہے یا آگ لگا لیتے ہے یا بلانکٹ لے لیتے ہے یا پھر گرم مشروبات کا استعمال کرتے ہے جبکہ گرمیوں میں وہ تھنڈی جگہ جانا پسند کرتے ہیں تھنڈے پانی میں رہنا پسند کرتے ہیں ہوا یا ائر کنڈیشنز میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں یہ جو طریقہ ہے اس کو کنٹرول یہاں پر ہمارا چیپٹر 25 ختم ہو گیا انشاءاللہ اگری لیکچر میں 26 لیسن پر موسیقی موسیقی